اب سے تھوڑی دیر قبل ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے اقدار کے پہلے سال کا سب سے بڑا فیصلہ کیا جب جنرل قمر جوائد باجوا کو انہوں نے مزید ایک ٹرم یعنی تین سال کے لیے ایز چیف آف آرمین سٹاف توسیدے دی یہ بہت ہی کلیلی امپورٹن فیصلہ تھا عمران خان نے یہ فیصلہ کیا اس سے وہ تسلسل برقرار رہے گا جو اس وقت پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے خاص طور پر خطے میں درپیش مشکل صورتحال کے حوالے سے افغانستان میں امن ماہدہ اس وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے کشمیر کے حوالے سے بھارت کا میں اس وقت ایک ہیجان بپا ہے اس سے ہمیں بہت ہی مضبوط اور متحد انداز سے نمٹنا ہے پاکستان کی مشکل کے حوالے سے بہت مشکل فیصلے ہیں جو کہ اس وقت کیے گئے ہیں ان کو مستحکم کرنا ضروری ہے اور ان تمام معاملات میں جس انداز سے پہلی بار پاکستان کے سیویل اور فوجی قیادت جڑی ہے میں نے اپنی کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ سیویل اور فوجی قیادت کا اس انداز کا ایک متحد ہماہن ایک اکھٹا فیصلہ اور ایک اکھٹے پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ایک صفحے پہ جمع ہونا اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا اور یہ تسلسل جو ہے یہ یقیناً اس بات کی زمانت ہوگا ایک جانب کے پاکستان خطے کی صورتحال سے بہت احسن طریقے سے نمٹے اور اس سلسلے میں بہت اہم پیشرفت ہو رہی ہے جو کہ شاید منظر عام پہ نہیں ہے اب پاکستان میشت کے حوالے سے جو مشکل فیصلے کر چکا ہے اس کی لیے بہتری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں مشرق پاکستہ سے پاکستان کے لیے بہت اہم خبریں آ رہی ہیں اور اس کا مرکز اور میور جو ہے وہ عمران خان اور جنرل باجوا کی یہ ٹیم ہے اور یہ جو ایک کمبینیشن بنا ہے یہ پ پاکستان کو یقیناً آئندہ تین سال میں بہت مستحقم کیفیت میں لائے گا بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی اور یہ اس میں ایک اور بڑا اچھا پہلوی ہے کہ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ مزیراعظم عمران خان فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرمی میں ٹاپ لیول پہ پروموشنز کا مسئلہ نہ ہو اس کے لیے دو لیفٹرین جنرلز جو ہیں ان کو اس دفعہ دو لیفٹرین جنرلز کو پروموشن ہوگی ایک لیفٹرین جنرلز کے لیے دوبارہ وائس چیف آف آ پارنے سٹاف کی پوزیشن رسٹور کی جاری ہے جبکہ دوسرے لیفٹرین جنرلز صاحب جہمہ چیئرمن جوائن چیف آف اسٹاف بنیں گے یہ سب کچھ نویمبر سے شروع ہوگا اور یہ تمام چیزیں اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان ایک ٹھوس مستقبل کی جانب ایک ٹیم پہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے آگے بڑھ رہا ہے